جی الحمدللہ کہ یہ مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے قوم حیجان میں مبتلا تھی پچھلے کئی ہفتوں سے اور اس کے کون نیا چیف بنے گا یہ اتنا زیادہ میڈیا میں اچھالا جا رہا تھا جو کہ دنیا میں کہیں پر بھی آتا نہیں ہوتا نہ چیف کی اپارمنٹ اتنے ڈسکس ہوتی ہے لیکن بارال یہاں ہو رہی تھی اب یہ فیصلہ کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کمری بھیج دی ہے تو سیر موسٹ آفسرز ہیں سارے آفسرز اچھے تھے لیکن یہ بھی دو جو اوپر ہیں ان کا بہت اچھا ریکارڈ ہے آلہ ریکارڈ ہے اچھے ثابت ہوں گے لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جب اب تک معاملہ اتنا کافیڈنشل تھا آج صبح تک اور ابھی سمری پریزنز کو بھیجی گئی ہے انہوں نے ابھی سائن نہیں کی تو اس کو آناؤنس کیوں کر دیا گیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ جب پریزنز صاحب سمری سائن کر دیتے تو اس کے بعد اس کو آناؤنس کرتے اس میں ایک دن دو دن لگ جاتے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے سے اس کو کر دی گیا اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ڈیفنیسٹر صاحب کے امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ کوئی اس کے اندر ایڈوائز پر ابل کرنے کے پابند ہیں اور اس پہ کوئی پیچیز کی پیدا نہیں کریں گے تو مجھے یہ پھر دوبارہ کنٹروبرسل بن رہا ہے مطلب ان بینات سے تو ہم کو پھر صرف مہین الدین صاحب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ خاجہ آسف نے آ کے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم اور ہم نے مل کر جو ہے وہ میریٹ سینیورٹی اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور اگر یہ چیز منظر عام پر آ گئی ہے تو پھر ہمیں اس پر سوالی نشان تو نہیں اٹھانا چاہیے یہ بات یہ ہے میں خوب سمجھتا ہوں بہت اچھے آفسریں دونوں بہت بہترین ریکارڈ ہے پاکستان کے حق میں اچھے ثابت ہوں گے میں تو ایک پرسیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فول کرنلز اور اباب کی جتنی پرموشنیں ہیں وہ دیفنس منسٹری سے پرائی میرسٹری سے پرائی میرسٹرہ اسے پرائی میرسٹ کے پاس جاتی ہیں اور فائن ہوتی ہیں اس کے بعد اناس ہوتی ہیں اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ابھی پرائی میرسٹر ہاؤس سے جو گئی ہے سمری ابھی پریزنٹ صاحب نے سائن نہیں کیا تو کیوں بطلب کو اناؤنس کر کے پھر کھا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ اس پہ کوئی رکاوڑے ڈالیں گے صدر صاحب یہ نہیں کریں گے خاموش رہتے ایک دن میں کہا آج نہیں تو شام تک کل تک وہ پیسہ اس پہ سنا دیتے کہ ٹھیک ہے بھئی جھرہا سمودلی ہو جاتا ہے یہ بات تو مہین صاحب آپ کو کیا لگ رہے کہ آئندہ اب آنے والے وقت میں اب کیا ہونے کو جا رہا ہے پھر یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہونے کو جا رہا ہے یہ تو صدر صاحب اپنے ثواب دید اور اپنے قانون اور آئین میں چلتے ہوئے وہ اس کا فیصلہ کریں گے اور اچھا سب سے یہی ہوگا کہ اس کو اور فردر مترازر نہ بنایا جائے کنٹروورشل نہ بنایا جائے ایک فیصلہ پرائی میرسٹر صاحب نے کیا ہے اس کو تطلیم کیا جائے اور جو ہے یہ پاکستان کے حق میں اچھا ہوگا اور اس کے حق میں اچھا ہوگا ٹھیک ہے مہین صاحب اس طرح اگر ہم دیکھیں تو اوریڈی اس فیصلے کو بہت زیادہ ڈیلے ہو گیا ہے ہماری ریاست کو بہت ساری چیلنجز ہیں جس کا سامنا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ مزید اگر یہ فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے تو ریاست کو نقصان ہوگا یہ پیچید گیا تو پیدا ہوں گی نا اس میں اگر اس پر ڈیلے کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیزن کے پاس پاور ہیں کہ پندرہ دن سمجھ روک سکتے ہیں ریفر بیٹ کر سکتے ہیں رماس کے ساتھ پھر در تن کے بعد فیصلہ کاملہ ناظمی ہو جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ پھر آرمی چیف تو ریٹیار ہو رہے ہیں انتیس کو باقی بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ بربت ہے تین چار پانچ دن پہلے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صحیح فیصلہ ہے جو اس وقت اناؤس ہوا ہے یہ بہت کوئی لیٹ نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی یہ مناسب ہے پس یہ تھوڑا امتظار کر لیں کہ پریزن صاحب کی سامنی سائن ہو جاتی تو پھر اناؤس کرتے تو بہتر ہوتا ہے وزیر دفعہ خاجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ آج شام انشاءاللہ ہم اس ہجانی کیفے سے نکل جائیں گے امید کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے مہین الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے